اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار محترم سامعین اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کے بغیر ایک انسان نہ اس دنیا کے اندر سکھ اور امن و امان پا سکتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد قبر میں اسے امن و امان مل سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں واللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے خالص اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا اور اپنے آپ کو شرک سے مکمل بچا کر رکھنا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جنت کی بشارتیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں خیر اور سعادت ان تمام نعمتوں کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو توحید پر ہیں جو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت اور بندگی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں کے طریقے پر چلتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہی کے لیے سارے انعامات کا وعدہ کیا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے طریقے پر چلے سنت کی اتباہ کرے اور اس راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائے جو کی شرک کا راستہ ہے کفر کا راستہ ہے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسولوں سے ہٹ کر مجرموں کا راستہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے شرک مشرقین اور ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب اور تکلیف کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید پر قائم رہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور اس کے معانی کو سمجھیں اللہ رب العالمین کے رسولوں کے طریقے پر چلیں اور اپنے آپ کو شرک اور مشرقین کے طریقے سے بچا کر رکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں سمجھیں توحید کو سیکھیں اور سمجھیں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئی پیغمبروں کے پیغامات کو سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں تب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے برکت کو پا سکتے ہیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں بہترین زندگی پا سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پر اشارت فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کے لئے چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اس لئے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا اور اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرتے بھی زندگی گزارنا اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں توحید خالص پر قائم رہیں اور اپنے آپ کو مکمل شرک اور مشرقین سے دور رکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے توحید پر قائم و دائم رکھیں اور مرنے کے بعد اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن